سب سے پہلے بری خبر ہے کہ پاکستان ہے دو سار گیا ہے اور انگیز کجب بیجتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے بیورزمیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل مزمد الحمد علاج اور میں اس نے موجود ہوں لیا میں اور صبح ہم ناشتہ کر کے یہاں پہ آگئے تھے اور میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں جناب محسن بھائی کیا حال ہے محسن بھائی آپ نے آج کیسے ٹائم نکال آیا ہے آپ کیسے ہاتھ میرے آپ ہاتھ آئے ہیں آج میں نے محسن بھائی کو پکڑ لیا ہے اور یہ بڑی مشکل سے ٹائم دیتے ہیں میں جب گیا تھا گھر تو یہ وہاں پر موجود ہیں پھر میں شاپ پہ گیا ہوں تو وہاں باریے اویلیبل ملے ہیں جی ناظرین میں اس ٹائم موجود ہوں لیا گرافکس پہ اور ہم دیکھنے آئے تھے یہاں پر میچ جانتے ہیں کہ آج میچ ہونے والا ہے اور انگلینڈ اور پاکستان کا ٹانس ہو چکا ہے اور انگلینڈ نے ٹانس چیت کر بیٹن کرنے کی دعوت دی ہے السلام علیکم کیسے ہیں بھئی خیریت ہے تو بیسے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم اس ٹائم موجود ہیں لیا گرافکس اور اس ٹائم کوئی کراؤڈ نہیں ہے وہاں پر شاجی ویہ کے داں ڈیزائننگ کر رہے ہیں اور یہ آپ سو سے دے سکتے ہیں جس ٹائم کراؤڈ آتا ہے تو یہاں پر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک لائن ہوتی ہے یہ سامنے لگی ہوئی ہے اور جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ میلبرن ہم پاکستان ٹین میں کوئی تو بھی نہیں کہ بابا رہزم کو وہ چل رہے ہیں سب سے پہلے بری خبر ہے کہ پاکستان ہے دوس آر گیا ہے اور انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کے موقع دیئے لیکن انشاءاللہ پاکستان کے پاس بولنگ بھی ہے یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان ٹاس جیت جاتا تو وہ ان کو بیٹنگ کی دعویٰ دیتا جو کہ پاکستان کے لئے اچھی ثابت ہوتی ہے اچھی ثابت ہوتی ہے لیکن ابھی پھر بھی انشاءاللہ پاکستان پورا مقابلہ کرے گا اور ان کے پاس بولنگ اچھی ہے اور اچھے رن دے گا بولنگ دے گا اور انشاءاللہ پاکستان میں جیتے گا جی علامہ سے اب آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی السلام علیکم پاکستان بھر ہے بھی نا گائز معیچ دیکھنے کے بعد میں گھارا گیا تھا اور ابھی میں اور میرے ساتھ ہیں باسٹ ہم جا رہے ہیں کمپیٹر کو لے کر اپنے دوست نائم بھائی کے پاس کیونکہ کمپیٹر میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا اور وہ مسئلہ کیا تھا یا تو اس کے ڈرائیورس ای کام نہیں کر رہے تھے یا پھر اس کا جو گرافک کارڈ ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے گائز میں آیا ہوا ہوں ناہین بھائی کے پاس ناہین بھائی کو میں نے کال کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کام کے سلسلے میں گیا وہ ہوں تو اس نے مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے اور وہ آتے ہیں تو ہم ان کو اپنا پیسی دکھائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے یہ پھر اس کا تک ختم ہو جاتا ہے اب یہ گرافک کارڈ واپس کرو اسے کو دو جی پی کا دے اور ان ویڈیا کا لے اگر بلینڈر سے لانا ہے تو اس کے لئے آپ کو گرافک کارڈ ان ویڈیا کا کم از کم بھی دو جی پی کا لگانا پڑے گا پر فارمس ملے گی اور اس ایس ڈی لگواؤ جس کے لئے تو دی وی آئی کی ڈریکٹ کیبل ملتی ہے لیکن وہ میرے حال LCD میں نہیں ہوگی HDMI میں لے لوگ گرافک کارڈ بھی اور کیبل بھی HDMI میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے LCD میں وائس ہے تو آپ کے LCD میں وائس بھی بھی آئی گیا اچھا فینلی میں گھر پہنچ گیا ہوں اور نعیم بھائی کا بہت بہت شکریہ اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور اس نے ہمیں تمام جو کمپیٹر میں مسئلے مسائل تھے اس نے سارے بتائے ہیں کہ ایک تو گرافک کارڈ چینج کرو اور دوسرا SSD ہارڈ لوگو اس میں تاکہ نہ اس کی سپیڈ اپ ہو تو ہم وہاں سے پھر مارکیٹ چلے گئے تھے وہاں جا کر ہم نے اس کی ہارڈ SSD ہارڈ لگوائی ہے اور اس کا جو گرافک کارڈ تھا وہ ہم نے چینج کرویا ہے تو فینلی میں گھر پہنچ گیا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کرنا ہے ہم نے دھیر سارا خیال رکھے گا تب تک مضمل احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ